اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے سو تم پر بھی فرض کر دیئے گئے اور مقصد روزوں کی فرضیت کا کیا حلال لکم تتکون تاکہ تم تقویٰ والے بن سکو پریزگار بن سکو اب لعل لکم تتکون تاکہ تم پریزگار بن سکو کو یہاں ایک راز سمجھا دیا کہ اللہ پاک کے جتنے احکام ہیں جتنے احکام اور فرائض ہیں وہ مقصود بزاد نہیں ہوتے ہر ہر حکم کا آگے ایک مقصود ہوتا ہے ہر حکم کی فرضیت کا ایک مقصود ہوتا ہے تو گیا روزہ ساری سے لے کے افتاری اور غروب افتار کے وقت تک کھانے پینے اور دیگر باز بشری تقاضوں سے پرہیز کرنا اور بند رہنا اور کھانا پینے بند کر دینا بھوکا پیاسا رہنا یہ مقصود بزاد نہیں ہے اللہ کو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے کہ آپ اگر کھالیں تب اس کا کیا بگرتا ہے نہ کھائیں تو اس کو کیا کیا مل جاتا ہے اس کے خزانے میں نہ آپ کے کھانے سے کمی آتی ہے اور نہ ایک دن نہ کھانے سے ایک مہینہ نہ کھانے سے اس کے رزق میں کوئی اضافہ ہوتا ہے خزانے میں نہیں نہ وہ اپنے لئے کچھ فرض کرتا ہے اور نہ آپ کو بھوکا پیاسا رکھنا لَعَلَّكُمْ تَبْتَقُونَ یہ دراصل ذریعہ ہے وسیلہ ہے مقصد اور منزل یہ ہے کہ اس پروسس کے ذریعے ہم تقویٰ کو پا سکیں تو گویا وہ روزہ روزہ نہ ہوا جس نے اپنے مقصود کو نہ پایا وہ اپنی منزل نہ پا سکا وہ روزہ رکھ کے بھی روزہ دار ہار گیا بازی ہار گیا حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من سائم لئیس لہو من سیانہی اِلَّا الْجُوْ وَالْعَتْشِ کتنے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نصیب نہیں ہوتا سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نصیب نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ روزے کو مقصود بنا لیتے ہیں اور بھوکے پیاسے گزارتے رہتے ہیں وقت اور وہ روزے کافر مقصد تھا جس کے لیے روزہ آیا اس کو بھولا دیتے ہیں وہ تو ہے تقویٰ اس روزے کے ذریعے انسان کے نفس کا تذکیہ ہو انسان کو ضبط نفس حاصل ہو اپنی خواہشات اور شہوات پر کنٹرول پیدا ہو کھا سکے سب کچھ رزق مجسر ہو مگر صرف اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا اور اس حکم کی تعمیر میں کھانا پینا چھوڑ دے بند کمرے میں چھپ کر بھی جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور سب کچھ پڑا ہو تب بھی نہ کھائے سب کچھ پڑا ہے تو اللہ پاک نے فرمائے روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا میں ہی اس کی جزا دیتا تو اللہ کے لیے سب کو چھوڑ دینا یہ انسان کو ایکسرسائز سپیرچل ایکسرسائز کرائی جا رہی اس کے طبی فوائد تو ہیں وہ تو سائنس اور ڈاکٹرز بیان کرتے رہتے کہ ہارٹ پیشنٹس کے لیے کیا فائدہ بلڈ پریشر والوں کے لیے خاص طور پر بلڈ پریشر والوں کی کیا فائدہ دیتا بے شمار ہیں مگر روحانی اعتبار سے یہ ہے کہ اس سے تقوی پیدا ہو پریزگاری پیدا ہو ضبط نفس پیدا ہو صبر پیدا ہو اور بھوکے پیاسے رہنے والوں کا کچھ حساس ہو ساتھ اس کے ذریعے پھر کوئی افطاری کرائے کوئی سہری کرائے انفاق ہو صدقہ ہو خیرات ہو کھانا پکھائیں تو اس سے ساری خیر کے پہلو پیدا ہوتے اور پھر اس میں ایک عبادت کا ماحول بنتا ہے اور انسان کو چاہیے جو روزے کے دنوں میں کاروبار کے معمولات میں کچھ کمی ضرور لائے کاروبار ارتیارت کے وہ سارا سال چلتے رہتے ہیں مگر اس مہینے میں ان میں کچھ کمی لائے اور کچھ وقت معمول سے ہٹ کر عبادت کے لیے زیادہ وقف کرے بس ایک لفظ آگے ہے اس کو کر کے ختم کرتے ہیں وقت ہو گیا وہ محبت برا لفظ آگیا تو یہ ماحول جو دروزوں کا لی ہے یہاں قرآن مجید نے ایک بڑا عجیب اور بڑا پیارا لفظ کہا ہے وہ تفسیر کا موضوع نہیں ہے مفسرین اس طرف نہیں گئے وہ اس میں بڑی پیار کی بات ہے قرآن مجید نے کہا ایام معدودات فمن کان منکم مریدن او علا سفرن فیدت من ایام اخر مفسرین اور فقہا اور علماء اور طرف چلے گئے اللہ کی بھی شان ہے نا وہ ایک بات اشارہ دے کر فوری دھیان پلٹا کے اور طرف لے گیا فرمایا بس گنتی کے چند دن ہیں پس تم میں سے کوئی دیمار ہو جائے مریض ہو یا سفر پر ہو فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامِنْ اُخَرْ تو وہ وہ پھر دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کر لے بعد میں قضاء کر لے گنتی پوری کر لے تو فوری مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ عدت بعد میں پوری کر لے گنتی پوری کر لے اللہ پاک نے جلدی جلدی دھیان ادھر کر دیا عاشقوں کو کر دی وہ کیا ایام معدودات گنتی کے چند دن ہیں اب اپنا اپنا ذوق ہے نا جی اپنا اپنا ذوق ہے علم والوں کا اور فقہ والوں کا ذوق ہے انہوں نے گنتی کے چند دنوں کو فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامِنْ اُخَرْ سے جوڑ دیا پہ چند دن گنتی کے ہیں اگر کوئی مریض ہے کوئی مسافر ہے روزے رہ گئے قضاء ہو گئے تو بعد کے دنوں میں قضاء کر لے عاشقوں نے پچھلی بات چھوڑ دی اس لیے کہ آگے فرما دیا بیماری میں ہم نے تمہیں چھوڑ تو دے دی ہے بعد میں قضاء کر لینا اگر کوئی بیمار کمزور ہے بلکل بعد میں بھی قضاء کی پوزیشن میں نہیں تو فِدِّتُمْ تَعْمُ مِسْقِينَ تو فِدِّیہ بھی ہے کھانا کھلاتے رہے کسی مسکین کو اگر طاقت نہیں سیرے سے تو فِدِّیہ دیتا رہے تاکہ روزے قضاء نہ ہوں اور اگر رکھ لو روزے تو اچھا ہے عاشقوں نے کہا کہ یہ معافی چھوٹ دے کر بھی جب رکھنا ہی اچھا ہے تو ادھر دھیان ہی نہیں کیا انہوں نے نگاہ جمادی ایام معدودات یہ گنتی کے چند دن ہیں روزے رکھ لو یہ روزے گنتی کے چند دن ہیں اس میں کیا اشارہ کر دیا فرمایا اے روزے دارو افطار کرتے ہونا چند دن ہیں روزے کے بھوک اور پیاس کے چند دن ہیں روزے رکھ لو جلد تمہیں اپنے شربت دیدار سے افطاری کراؤں گا روزے دارو چند دن ہیں گنتی کے روزے رکھ لو اور چند دن رہ گئے میں اپنے دیدار کے شربت سے افطاری کراؤں اپنے دیدار کا شربت دوں گا تم بھی شربتوں سے افطاری کرتے ہونا میں بھی شربت دوں گا مگر میرا شربت شربتِ دیدار ہوگا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لسائے میں فرحتان فرحتن عندہ اندہ فطرہی فرحتن اندہ فطرہی و فرحتن اندہ لقاءِ رب فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی عندہ افتارہی اس کے افتار کے وقت کی ہے اس کے فطور کے وقت کی ہے یہ خوشی دن پر کے روزے کے بعد سردیوں کا روزہ ہو یا گرمیوں کا مگر افتار کے وقت کھانے اور چکھنے کا ایک اپنا مزا ہے تو اللہ نے فرمایا ایک خوشی افتار کی ہے و فرحتن اندہ لقاءِ رب دوسری خوشی دیدار کی ہے ایک خوشی افتار کی ہے دوسری خوشی دیدار کی ہے ایام معدودات گنتی کے چند دن ہیں میں تمہیں اپنے دیدار کی افتاری کراؤں گا بس پر روزے دار لگ گئے انہوں نے کھانا بھی چھوڑ دیا فیمہ بھی چھوڑ دیا اور روزے چھوڑے ہی نہیں پھر لگے ہی رہے ان کی بات سمجھ میں آگئی کہ ایک افتار ہے روزے پر اور ایک دیدار ہے بس انہوں نے افتار کو تو رسم سمجھ لیا اس دیدار کے پیچھے پڑ گئے اور ایسے روزے رکھے ایسے روزے رکھے کہ روزے نے انہیں مقام دیدار تک جا پہنچایا اور پھر قیامت کے جن اور جنت میں حکم ہوگا کہ روزے داروں کو الگ کر دیا جائے گا نمازی حاجی سارے ایک طرف فرمایا جائے گا روزے باب الرئیان ایک دروازہ ہے الگ جنت کا روزے دار سارے الگ کثار بنا لیں اور اس دروازے سے گزرے مولا اس دروازے سے الگ روزے داروں کو کیوں گزارا جا رہا ہے تمہیں کیا خبر باقیوں کو نعمتیں دکھا رہا ہوں ان کو اپنا دیدار کروانا ان سے وعدہ کیا تھا کہ ایک افطاری ہر روز کی ہے ایک افطاری آخرت میں ہوگی وہ افطاری میرے شربت دیدار سے ہوگی